ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دلو شو میں ہوں زاکر خان ہم کالز لے رہے تھے بریک سے پہلے اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اپنے نیکس کالر کی طرف چلتے ہیں اپنے ملوکستãyان باتا ہے جی من ہوا کوAM بات کروں اپنے ملوکستان میں تحول دیکھیں آپ کی گئر فرند ہے آپ کی گلفرنٹ کے پاس انڈیفنیٹ ہے آپ کا بی بی ہے بی بی بریٹیش ہے ٹھیک ہیں تو جب آپ کا بی بی پیدا ہو تو آپ گلفرنٹ کے پاس انڈیفنیٹ تھا نا تو آپ کا بی بی بریٹیش ہوا آپ لوگ اکٹھے رہ رہے ہیں تو آپ کی ایک شرونگ اپلیکیشن بی بی کی بیسیز پہ اور اپنی گلفرنٹ کے بی بیسیز پہ بنتی ہے تو آپ کو چاہیے کہ ضرور کسی وکیل کے پاس جاکے اس کو ڈسکس کر کے اور آگے اپلیکیشن کریں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ نیکس کالر کی طرف چلتے ہیں ہلو 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 اسلام علیکم والیکم اسلام جی کون بوری اور کیا سوال آپ کا جی میں لندن سے بات کرنی ہوں شازیہ جی ایکشلی یہ میرے دو دن سوال ہیں چھوٹے چھوٹے میری ہماری کزن کی فیملی ہے بچوں کی بیس پہ تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ وہ پاکستان جا کے کیا ہر سال نائنٹی ڈیز وہ سٹے کر سکتے ہیں یا کہ پورے دھائی سال میں نائنٹی ڈیز سال میں نائنٹی ڈیز جا سکتے ہیں جی اور پورا ایک اور سوال کہ میری کزن جو ہیں وہ سوال سکسی تھی روز ہیں اور وہ ڈیابیٹک بھی ہیں کچھ آتھرائٹس کے لئے ان کو پرابلم ہے ان کو کام کرنے کے لئے کیا وہ بینیفٹ کلیم کر سکتے ہیں دیکھیں اگر اس میں ان کو جو ڈسکریشنی لیو ملی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ نو ریکوست پبلک فنڈز تو پھر تو وہ کلیم نہیں کر سکتے ہیں اگر اس میں ایسی کوئی بات کنڈیشن نہیں ہے تو پھر کلیم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ ہی اگر اگر اس پہ لکھا ہوا ہے کہ نو ریکوست پبلک فنڈز یعنی کہ وہ پبلک فنڈز نہیں لے سکتے لیکن ان کی کنڈیشن ایسی ہے کہ وہ کام بھی نہیں کر سکتے اور بہت پرولم ہے تو پھر اس کی بھی ایک اپلیکیشن ہوتی ہے کہ ہوم آفیس میں آپ اپلیکیشن کر سکتے ہیں کہ وہ کنڈیشن ہٹا دیں نو ریکوست پبلک فنڈز اس کنڈیشن کو اٹا دیا جائے اور وہ پھر آپ کی اپلیکیشن ایسیس کرتے ہیں بہتر ہی ہے اس سلسلے میں کسی وقتی زیرافتہ کریں بہت شکریہ نیکس کالر کی طرف چلتے ہیں ہلو 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 میں ہلو 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 2003 میں میں اور میری وائف اس ملک میں آئی تھے اور میرا بی بی ہو گیا اس کے بعد کیس ڈالی انہا ریفیوز کر دی کیس چل دی رہی تو اس کے بعد کیس پینڈی رہی ہوم اوپیس میں ابھی جا کے ہمیں ہمارا بیٹا بیٹیش ہو گیا ہے بیٹیش ریزر مل گئی اس کو اور ہم نے کیس پریش ڈالا ہے اور ابھی بائیومیٹری بھی ہو گئی میرا سوار یہ بائیومیٹری کے بعد کتنا دیر لگاتے ہیں دیکھیں بائیومیٹری کے بعد زیادہ نہیں لیکن عام طور پر چھ مہینے جب آپ اپلیکیشن کرتے ہیں تو چھ مہینے کے اندر اندر اپلیکیشن ریسائیڈ ہو جاتی ہے عام طور پر جی عام طور پر بہت شکریہ نیکس کال اگر پر چلتے ہیں ہلیو ہلو اسلام علیکم جی والگم اسلام جکون بوری اور کیا سوال ہے آپ کا جی میرا دو سوال ہیں میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جو اسائلم کے بعد فائف یورز رفیجی سٹیٹس کے بعد جو ملتا ہے انڈیفنیٹ لیو ملتا اس کے پر لکھا ہے انڈیفنیٹ لیو ٹو مین بائیو ریفیجی جی جی اس کا یہ مطلب ہے کہ میں پاکستانی پاسپورٹ اس پر بنا سکتی ہوں انڈیفنیٹ لیو کے بعد یا میں پاکستان جا سکتی ہوں اور میں نے ابھی دوبارہ اپنے ٹیول ڈاکومنٹس بنائے ہیں تو اس کے بعد میں پاکستانی پاسپورٹ بھی بنا سکتی ہوں یعنی کیونکہ میں سعودی عرب جانا جاتی ہوں عمرہ کے لیے اور وہ سعودی عرب ٹیول ڈاکومنٹس پر ویزا نہیں دیتا تو کیا میں لیگلی طریقے سے بنا سکتی ہوں پاکستانی پاسپورٹ اور پاکستان ٹیول کر سکتی ہیں یعنی جب آپ کو ٹیول ڈاکومنٹس کے ہوتے ہوئے میں پاکستانی پاسپورٹ بھی رکھ سکتی ہیں جی دیکھیں جب آپ کو ریفیجی بیسز پر انڈیفرنٹ ملتا ہے اگر اس کے بعد حالات چینج ہو جائیں تو آپ اپنے ملک جا سکتی ہیں لیکن یہ ہے کہ اس میں تھوڑی سی کامپلیکیشنز ہو سکتی ہیں اس لئے بہتر ہی ہوتا ہے کہ اوائٹ کریں اٹلیس جب تک نیشنلیٹی نہ مل جائے لیکن ٹیکنکلی سپیکنگ اگر آپ کے حالات بہتر ہو گئے ہوئے انڈیفرنٹ ملنے کے بعد تو آپ جانے کو جا سکتی ہیں لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ کامپلیکیشنز ہو سکتی ہیں جہاں تک آپ پاکستانی پاسپورٹ کا تعلق ہے تو پاکستانی پاسپورٹ جہاں تک میری انفرمیشن ہے آپ بنا دو سکتی ہیں اگین کامپلیکیشنز ہو سکتی ہیں جب آپ نیشنلیٹکلی اپلائی کریں گے یا آپ جب جا کے واپس آتی ہیں بہتر ہے اس سلسلے میں کسی وکیل سے ڈیٹیل میں جا کے مشارہ کریں کیونکہ ذرا تھوڑی سی ڈیٹیل میں بات کرنے والی بات آئی ہے بہت شکریہ نیکس کالر کی طرف شلتے ہیں ناظرین میں پڑھتا ہے پھر ریپیٹ کروں گا پروگرام کے شروع میں جیسے میں نے کہا تھا جب آپ کال کرتے ہیں آپ کی کال تھرہ ہوتی ہے تو پلیز اپنی ٹیلی فون جو ٹی وی کا والیم بند کر دیا کریں تاکہ آپ کی بات مجھ سے بغیر کسی ڈیلے کے ہو سکے نیکس کالر کی طرف شلتے ہیں ہلو ہلو السلام علیکم جی وآلیکم السلام کون سب ہو رہے میں آیا 2006 میں سوری آپ ذرا دوبارہ اپنا قوشن ریپیٹ کریں مجھے شروع سے آپ کے آواز نہیں آئی جی میں یہ ملک میں 2006 میں آیا اس کا بات میں ہیومن رائس اپلیکشن کریا وہ ریفیز ہو گیا 2011 میں بعد میں میں وہ ملک میں 2015 میں اکسادی کر لیا میرا مجھے انڈیفینیٹ لیپ تو ریمین مجھے 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 دو سال کا ائرپورٹ پر مجھے پوچھا کہ امیگریشن والوں نے کہ آپ کتنا یہاں سٹے کریں گے تو میں نے بتایا کہ تقریباً ایک مہینہ کیا میں ایک مہینے سے زیادہ سٹے کر سکتا ہوں اگر دو مہینے کرنا چاہوں یا دیر مہینہ کرنا چاہوں یہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایسی بلکل کر سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں آپ جب آپ ویزٹ ویزا پہ آتے ہیں تو آپ میکسیمم چھ مہینہ ٹھہر سکتے ہیں ٹھیک ہے میکسیمم ایٹا سٹرچ ایک پرتبہ اب چونکہ آپ نے جب آئے تھے آپ سے سوال کیا تھا انہوں نے تو آپ نے مہینہ کا لیکن آپ کے پروگرام میں تبدیلی آ سکتی ہے اور اس میں کوئی غیر قانونی بات نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اگر دیر مہینہ ٹھہر جائیں گے آپ جب دوبارہ اپلائے کریں گے اور اگر وہ اس چیز کو کوشن کرتے ہیں تو آپ ایکسپینیشن دے سکتے ہیں کہ جب مجھ سے پوچھا تو اس وقت میرا ارادہ مہینے کہی تھا لیکن اس کے بعد جو بھی میرے حالات ہوئے میں مزید ٹھہرنا چاہتا تھا میں ٹھہر گیا کوئی غیر قانونی بات ہے میں چھے مہینے تک ٹھہر سکتا ہوں یعنی دیکھیں چھے مہینے تک تو میں نے میکسیمم آپ پوکا ہے چھے مہینے تک میکسیمم آپس میں وہ رہ سکتے ہیں لیکن اگر آپ چھے مہینے رہیں گے اور پھر جب جائیں گے دوبارہ آئیں گے تو آپ کو پرولم ہو سکتی ہے کہ آپ اتنا لمبا عرصہ کیوں رہے کیا وجہ تھی جبکہ آپ نے کہا تھا کہ ایک مہینہ تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ ڈیٹ دو مہینہ رہنا چاہتے ہیں تو پھر اسی حد تک رہیں آم تو انشاءاللہ کوئی پرولم نہیں ہوگی بہت شکریہ نیکس کالا کی طرف چلتے ہیں حالیو اسلام علیکم جی واریکم اسلام بجن میرا نم ماجد ہے میں منچسٹر سے بات کر رہا ہوں جی جی میں نے آپ سے پوچھنا تھا بجن میں اس کنٹری میں دوہزار یارہ میں سٹوڈنٹ آیا تھا اس کے بعد میں نے پاکستانی بریٹش ترکی کے ساتھ شادی کی تھی شادی ریجسٹر بھی کر لی اور جب میں نے سپاؤز ویزا کے لیے اپلائی کیا وائف اٹھارزار چیزو کماری تھی لیکن انہوں نے مجھے بولا کہ تمہارا کالج بند ہو گیا شادی تو ریجسٹر ہو گی لیکن کالج بند تھا انہوں نے ریفیوز کر دیا پھر میں نے دوبارہ اپلائی کیا پھر انہوں نے ریفیوز کر دیا پھر لاسٹ جنہوں نے مجھے کام سے ڈیٹین کر لیا تھا پکڑ لیا تھا ڈیٹین کیا وہ مجھے بیل پہ چھوڑ دیا میں نے ہیمرارس کا ایک کیس اپلائی کیا لیکن انہوں نے پھر بولا کہ ہمارے پاس میرے وکیل نے تھوڑی بہت غلطی کی اور انہوں نے بولا کہ ہمارے پاس اناس ایویڈنس نہیں ہے اس نے فیس نہیں جمع کروائی ویسے پیسی اپلیکیشن کی ابھی میں نے جیار اپلائی کیا لیکن جیار میں انہوں نے لکھا ہے کہ آپ کا نا خوم حافظ نے جمع ہی نہیں کروائی اپنا کیس کیونکہ میرا جیار تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا تین ماہ سے انہوں نے اپنا پیپر جمع ہی نہیں کروائی ابھی میں نے اورل ہیرنگ کے لیے اپلائی کی ہے وہ میرے بچے نہیں ہیں تو میں کیا کر سکتم اورل ہیرنگ کتنے عصے میں آگی اور کیا میں بارہ اپلیکیشن کروں اورل ہیرنگ تو عام طور پر دو تیر مہنے میں ہو جاتی ہے سوالے سے میرے نزدیک میں زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ آپ صحیح طریقے سے دوبارہ اپلیکیشن کریں پیڈ اپلیکیشن ٹھیک ہے اس پہ جو بھی آپ کے سرکمس آنسز اس کے حساب سے بہت شکریہ نیکس کالا کی طرف چلتے ہیں ہلو 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 جی والب اسلام کون سب بورے میرے نام علی ہے جی میرے دو کوسطن ہیں آپ سے کوئیک ایک تو میری وائس کی بریٹک شیچزنشپ کی اپلیکیشن ڈالی تھی ہم نے دو سال ہو گئے ہیں پورے مہا ہم لوگوں نے ایم پی بھی انوالی کیا ایم پی بھی ان پی بھی انوالی کیا اس پر دنمارل سب بھائے اور وہ ایمی تائم دے ہمیں رہے ساندرد ریپلائی بیک تو ہر سکر جی وہ آمم اور دوسرا question میرے دوست کا ہے وہ یہاں پہ tier 2 جنرل پہ ہیں اور اے ریٹیڈ ایمپلوئر کے ساتھ ہیں اور انہوں نے اپنی وائف کا ویزا اپلائی کرنا ہے پاکستان سے تو ان کی وائف کو وہاں سے انگلیش کے لیے آئیلز یا اور کوئی qualification کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے جہاں دیکھیں جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے تو اس میں دو سال ہو گئے ہیں اتنا لمبا عرصہ نارمل ہی ہوتا نہیں ہے تو ام سپرائز کہ ابھی تک انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا لازٹ ٹائم آپ نے ایمپی کے ذریعے کب لکھا تھا ہلو میں کالٹ جا چکے ہیں دیکھیں اگر لازٹ ٹائم آپ نے ایمپی کو لکھے ہوئے چھے منی سے زیادہ کا ٹائم ہو گیا ہے تو میں آپ کو مشورہ یہی دوں گا کہ دوبارہ ایمپی کے ذریعے رابطہ کریں اگر آپ کے کوئی وکیل ہیں تو ان کے ذریعے پریشرائز کریں اور انہوں کے سیناریو آپ پھر کسی سولیسٹر کے تھوہ اگر پھر بھی کوئی جواب نہیں آتا دو تین مہینے میں تو پھر کسی سولیسٹر کے تھوہ آپ ان کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس چیز کو ہائی کورٹ میں لے کے جائیں گے لیکن میں ابھی فیلال اس حد تک جانے کے لیے آپ کو نہیں کہہ رہا اگر فیلال آپ ان کو ریمائنڈر لکھیں ایمپی کے ذریعے اور سولیسٹر کے ذریعے اور ہوففلی دو چار مینے کے اندر اندر کوئی نہ کوئی فیصلہ آ جائے گا جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق تھا ٹیئر ٹو ڈیپینڈنٹ جو وائف کو بلا آ رہے ہیں تو جہاں تک میری انفرمیشن ہے تو ان کو انگلیش ٹیسٹ جو ہے وہ نہیں کرنا پڑے گا وہ ٹیئر ٹو اپلیکنٹ کے لیے ہے لیکن پھر بھی بہتر ہے کہ جب وہ اپلائے کریں وہاں سے جب بھی اپلائے کریں تو اس وقت کے حساب سے گائیڈنس کو دیکھ کے اپلیکیشن کریں بہت شکریہ نیکس کالا کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم اسلام جی کون سب ہو رہے ہیں جی میرے نام محمد ہے اور میں کچھ انفرمیشن لینا چاہتا ہوں میرا دو ہزار تیرہ میں سپاؤس ویزا لگا تھا محمد صاحب سوری میں آپ کی کال کا آٹ رہا ہوں وہ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ بریک کا ٹائم ہو گیا تو آپ فون پہ رہیے گا کدھر جائیے گا نہیں تو بریک سے واپس پہ میں انشاءاللہ آپ سے آپ کی کال لوں گا اور آپ سے بات کروں گا ناظرین ایک وقفے کا ٹائم ہو گیا آپ کدھر جائیے گا نہیں تھوڑی دن میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں